ایک انہوں نے کہا کہ یہ اسلام میں مسجد کو سیکورٹی کے نام پر سیکورٹی گارڈ رکھنے کے بجائے نماز کے فوراں بعد تعلی لگا دینا اور اللہ کی عبادت کے لیے بند کر دینا کیسا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اب مسجدیں ہمارا عرفی یہ ہے کہ ایک مخصوص وقت تک کھولی رہتی ہیں اس کے بعد بند ہو جاتی ہیں جہاں پر پبلک آتی جاتی ہے جیسے بس سوپ کے غریب مسجدیں ہیں اسٹیشن کے غریب مسجدیں ہیں وہ بند نہیں ہوتی چوبیس گھنٹے کھولی رہتی ہیں تو ان پر تو کوئی اعتراضی نہیں ہوگا لیکن جو محلوارا کی مسجدیں ہیں ٹونٹی فور آور کے لیے گارڈ رکھنا اور پھر گارڈ مثلا مسلسل مسجد کو کھولے رکھنا یہ ویسے ہی مناسب نہیں ہوتا تو لوگ کہاں آتے ہیں ایک آدھ آدمی کوئی آ جائے گا دیر سے تو خلاص کلام یہ ہے کہ جب تک جو عرف ہمارے ہاں قائم ہے کہ عشاء کے بعد مطلب اتنے وقت تک لوگ اکثر آتے ہیں اس کے بعد سنسان ہو جاتا ہے اس وقت تک مسجد کو کھولے رکھنا چاہیے اسی طرح دیگر نمازوں کے لیے اس میں اگر ایسا کرتے ہیں کہ گارڈ وغیرہ کچھ نہیں رکھتے جیسے نماز فاطمہ میں تعلی لگا دیا یہ ظلم عظیم ہے اور یہ اسی زمرے میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو مسجد مساجد کو اللہ کے ذکر سے روکے ان کے ویرانی کے لیے کوشش کرے یہ تو غلط ہوگا لیکن اگر نماز کے بعد ایک مخصوص وقت تک جیسے عمومی طور پر مساجد کے اندر ہوتا ہے مسجد کھولی رہتی ہے جب نمازی نہیں ہوتے تو بند کر دیتے ہیں تو پھر اس کی گنجائش نکلے گی تو اخلاص کلام یہ ہے کہ دن میں تو اکثر ہمارا عرف یہی ہے ہمارے کراچی میں تو خاص طور پر مسجدیں بالکل کھولی ہوتی ہیں لیکن جب خصوصی طور پر عشاء کی نماز کے بعد مخصوص وقت کے بعد بند کرتے ہیں ایسی فجر کی نماز کے بعد بند کر دیتے ہیں پھر زہر سے جو کھلتی ہے تو وہ تقریبا عشاء تک کھولی رہتی ہیں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے قوی امید ہے